سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسیسان اگرابی بہت اہم ویڈیو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں گزارش کروں گا کہ اسے مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں آج کے ہندوستان کے حالات دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا مستقبل اندھیرے میں نہ چلا جائے مسلمانوں کا مستقبل اندھیرے میں نہ چلا جائے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں جاک کر کے اور جگا کر کے زندگی گزارنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ میں آج کا جو ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہریانہ کا ایک مشہور معروف گاؤں ہے کیرلا بول کر کے کیرلا اسٹیٹ نہیں بتا رہا ہوں بلکہ ہریانہ کا ایک گاؤں ہے کیرلا بول کر کے وہاں پر ایک اللہ والی کے مزار ہے سلطان بابا رحمت اللہ رہی کی کہ دیکھیں مزار اور اس کو بی جے پی والوں نے کل ہی جو ہے بی جے پی کے کچھ گنڈوں نے بی جے پی کے کچھ حرامی بدبخت اور بی جے پی کے کچھ جو ہے دیکھیں موالیوں نے جا کر کے اس کو توڑ دیا لہذا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان بھول ہوں تو ان کو پھوک سے اڑا دیا جائے اگر مسلمان چراغ لے کر کے آئے ہوں چراغ ہیں تو پھر ان کو آنیاں چرا کر کے بجھا دیا جائے یہ بات حقیقت ہے کہ جس کا حامی و ناصر خدا ہو نہ اس کو اڑایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو بجھایا جا سکتا ہے لیکن اگر قوم خود کیا دیکھیں اپنے اندر جاگنے کا اور اپنے اندر جگانے کا جذبہ نہ رکھے تو پھر کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی اس لیے کہ اللہ رب العصد نے قرآن مجید میں سورہ رات کے اندر اشارت فرمایا اللہ نے وہ اس قوم کی حالت کو جہے نہیں بدلا جو قوم خود جہے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا نہ کرے کہ وہ اپنی حالت کو کیا دیکھی تبدیل کرے آج اللہ والے کا مزار توڑا گیا ہے کل آپ کے مدرسے پر بھی توڑا ہو سکتا ہے آپ میری بات کو برا نہ مانیں اتفاق کریں میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ہمارے ہندوستان کے اندر آج کل بہت تیزی کے ساتھ چلے آج کسی کا مزار ہے کل آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے آج کسی کا مزار ہے کل آپ کا مدرسہ بھی ہو سکتا ہے آج کسی کا مزار ہے کل آپ کی خانقہ ہو سکتی ہے آج کسی کا مزار ہے کل آپ کی درگاہ پر نشانہ ہو سکتا ہے دیکھیں بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی ظلم و تشدد کا بازار کے دیکھیں گرم اور زیادہ کریں اس کو روکنے کی کوشش کیجئے میں دانشوروں سے قوم کے جیالوں سے قوم کے لیڈروں سے گزارش کروں گا کہ آپ جا گئے اور مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کیجئے آپ آواز اٹھائیے آپ اٹھئے چلیے نکلیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اللہ میں اقبالنا زمانے پر پہلے فرمایا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل بگر لوگ ساتھ دیتے گئے اور کاروہ بندہ گیا لہذا گداریش کے بجد اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ